اب آپ کے سامنے علامہ سید علی رضا زیدی آف گجرام والا ان کے بعد زاکرہ علی بیت عالم عباس بٹی صاحب دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کال حجت بن علی حسن سلواتوکا علیہ وعلا آبائی فی احازہ ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظ وقائد وناصرہ ودلیل وعینا حتی تسکنہو ارزکا توعن و تمت احو فی ہاتھ یا رب محمد و آل محمد سلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب حسین بحق حسین عشب سادرالحسین بزہور الہجت محمد و عجل فرج آل محمد اتھلے آجو ایتھیں اگے آجو آجو بھائی جان اگے آجو مربانی کرو آج جگہ جو ہے آجو آجو زحمت کرو ایڑھو تر بیٹھے ہو مربانی کرو اگے جو جگہ ہے پھر بعد چانڑا لے بے جنگے تسی بیٹھے ہو بزرگو تسی اور نوجوان جڑے بیٹھے آجو سلوات بلند آوازنالاللہم سولے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنات اللانت سلوات بلند آوازناللہم سولے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ حر ورحمن الرحیم نحمده نسلی بسم اللہ بسم اللہ حر ورحمن الرحیم لا یستوی اصحاب نعرہ و اصحاب جنہ اصحاب الجنہ تے ہم الفائزون سلوات بلند آوازناللہم صلوات بلند آوازناللہم کافی حضرات تشریف فرماؤ کوشش کرو ملک بلند آوازناللہم صلوات بڑھو اللہم حضرین مجلس ازاد آران مظلوم کربلا محبان نبی و اہل بیت نبی شمع رسالت پروانوں اور بحلول مزاج علی دی دیوان سب تو پہلے دعا ہے کہ آل محمد خالق ساڑھی اسکلین جی عبادت نو بارگاہ شرف قبولیت آتا فرمائے جو دعا ہوا حاضرین دے ذہنہ چن ذات واجب آل نبی دا صدقہ جو ساڑے حق اچھ بہتر سمجھ دے سانو اتا فرمائے جتنے بھی مومنین دنیا تو جا چکے ہیں بلخصوص اس مجلس لبانی مالکون دے دراجات بلند فرمائے گلالیو ہمیشہ مومنین دی بلندیے دراجات واسطے دعا ہوں دیے مغفرت واسطے نہیں کیوں کیوں کہ مولا علی فرمائے کہ اگر کوئی بندہ میری ولایت دا اقرار کر دے اور ایک لمحے واسطے بھی سوچ دے کہ پتہ نہیں میں جنت جانے یا نہیں جانا مولا فرمائے دن انہیں میری ولایت دا اقرار کی تا ہی نہیں بھئی بندہ من جنت دے سردارانو بندہ من جنت دے مالکانو چٹور چاچا جی جہنم میں جائے سرکارِ رسالتِ مابدہ فرمان ہے کہ اگر کسے دل میں علی کی محبت اقراری کے دانے کے برابر بھی ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے ایک فرمانِ زیشان شیعہ سنی کتبچ موجود ہے مسجد نبوی سرکارِ رسالتِ مابدہ ممبرت تشریف فرما صحابہِ کرام دا مجمع سرکار علی دی فضیلت بیان کیتی مجمع وچوں ایک بندہ کڑوی گیا تعید کرے آجے آج کل بھی مولا علی دی فضائل پڑی یہ بندیاں نو پچ دے ہی نہیں رسالتِ بسم اللہ رسالتِ مابد جیسا خطیم ممبرت صحابہِ کرام جیسا مجمع سامنے ممبرت بیٹھ کے تیرے میرے رسول فرمایا کہ اگر کسے دل میں علی کی محبت اکرائی کے دانے کے برابر بھی ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے مجمع جوں ایک مقصر ٹائپ بندہ اٹھیا اٹھ گیا کہ لگا یا رسول اللہ جی دے دلچ علی دی محبت جتنا بھی گناہ گار ہوئے جنت دے جائے گا سرکار فرمایا ہاں آکھا لگا ماؤلا جتنا بھی گناہ گار ہوئے سرکار فرمایا کدھی مچھلی وے کیا مچھلی آکھا لگا سرکار وے کیے رسالتِ ماب فرمایا وے خیجوٹے گوشتے پوستے چھلکے نہ انتنی ہیں اتنی گندی ہون دے باوجود ہزارہ من پانی چک ڈوب دی کیوں نہیں آکھا لگا موڑا دے پیڑ چک تھیلیے اس تھیلی چے ہوا ہے وہ ہوا انو ڈوبن نہیں دیں دی چہرِ نبوتِ جلال آیا سرکار فرمایا کوریا ہوا تے یقینی علی نو ہوا جتنا بھی نہیں سمجھ دے علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے لہٰذا مالک اس ذکر دا صدقہ تمام حاضرین دے مرہومین دے درجات بلند فرما ایک فرمان جو انہیں چاہ گیا ایسے زیمن جناب دی سماتاں دی نظر کرا تیرے میرے چھٹے امام امام جعف صادق سلوات پڑو امام دی ذات بلند اللہ حمد سولے محسوم دے خدمت چاہ کچھ بندے آکے آکھے لگے گیا ہے فرزندہ رسول تھوڑی جددہ فرمانے کہ جدے دل لے چاہ ساڑی محبت ہے اس تے جہنم دی آگا حرام مولا فرما بے شک اگر لگے مولا فلا محلے چے فلا پینڈے چے دھوڑا ایک منن نالا رہن دے اپڑے آپ نو دھوڑا خوبدار خوان دے دھوڑا شیعہ خوان دے دنیا دا کوئی عیب احسان نہیں جڑا او دے چے نہیں مولا کیا ہوئی جنت جائے گا مولا فرمایا بے شک اگر لگے مولا اتنا گناہ گار مولا مسکر آکے فرما ساڑے منن والا اس وقت تک دنیا تو جاندہ ہی نہیں جب تک او دے گناہ ماف نہ ہو جائے دنیا تو ساڑا منن والا پردہ ہی نہیں کر دا اجلے تھوڑی بہت مشکلات ہوں دیئے نا کہ مومن دے گناہ دے کفارہ ہوں دے مومن گناہ تو پاک اس دنیا تو جاندہ ہے لہذا مالک تمام حاضرین دے مرہمین دے دراجات بلند فرمائے سلوات ملکے بلند آوازنال سارے حضرات پھڑوں ازدانہ مہترہ میں جناب دے خدمت اچھ قرآن مجید فرقان حمید دی جس آیہ مجیدہ نو انوان قرار دیتا ہے اس آیت دا تعلق ذات صحابہ کرام نل ہے اور میں ایسی حوالے نل چند غزارشات جناب دے خدمت اچھ ارض کرنا چاہنا کیونکہ میری قام تے جتے بہت سارے الزامات زمانہ لگاندہ ہے او تھے ایک الزام اے بھی لگایا جاندہ ہے کہ شیعہ صحابہ کرام نو نہیں مندے شیعہ صحابہ کرام دی گل نہیں کردے شیعہ صحابہ کرام دا ذکر نہیں کردے ایسے وجہ تو لوگا نو ایک بل پاس کروانا پہ گیا ساڑے پیرے ہو جے نہیں جنہوں مناؤنہ آستے بل پاس کروانا پہ گیا منوے دسو عزت بلہ نہ لون دی اس آڑے پرامہ جدو گل کی تھی کدھی پیار دی گل ہی نہیں کی تھی اسی لڑا آنگے اسی ٹکرام آنگے اسی علی والیہ نل ٹکرام آنگے اسی صحابہ اکرام دی عزت کروا کے رہنگے کاربہ کے سوچیں ضرور کہ مندے صحابہ اکرام نو گلہ لڑائی دیا کردے صحابہ اکرام جدو گل کی تھی پیار دی گل کی صحابہ اکرام جدو گل کی درست دیتا پیار دا درست دیتا میری قوم تے بہت بڑا الزام لگایا جانتا ہے کہ شیعہ صحابہ نو نہیں مندے ساڑی طرح لوگا صحابہ اکرام نو کی مندے اسی شیعہ نے حیدر کرار دا صحابہ دے مدلی کے عقیدہ ہے کہ نبی کے صحابہ اگر آسمان پہ ہیں تو آسمان کے ستارے ہیں بولو یار مرنانز احمد کرو گلت فہمیاں پہلے ہی بڑھئے ہیں نبی کے صحابہ اگر آسمان پہ ہیں تو آسمان کے ستارے ہیں نبی کے صحابہ اگر زمین پہ ہیں تو ہدایت کے منارے ہیں نبی کے صحابہ اگر قرآن کے ساتھ ہیں تو قرآن کے پارے ہیں نبی کے صحابہ اگر اہلِ بیعت کے ساتھ ہیں تو سارے ہمارے ہیں صدقے زندہ بات جیو بھئی نحاظہ میرے دوستو یا گھنہ کے شیعہ صحابہِ کرام نو نہیں مندے اے صحابہی صرف تیچے آرہی ہیں بولو بھئی اگر اجازت دیو تے کہ غلط فہمی دا زالہ نہ کرنی اجازت ہے جی آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک اور جناب عیسیٰ تو لے کے سرکارِ رسالتِ ماب تک اے انبیاءِ کرام تیتادات کتنی بھئی بولو ایک لکھ بولو بھئی ایک لکھ چوی ہزار بول پہ وہ کوئی کچھ نہیں کہی اچھا کوئی بندے اس وقت نہیں بول دے سیدہ سے بھی دیتا مولوی سچی گل سوندہ کتو ایک لکھ سلوات باوازے بلند سارے بھئی ایک لکھ جوی ہزار انبیاءِ کرام دی ٹوٹل کموں بیشتادات بھئی کہ اللہ لے ہو میں بلا تفریقِ مذہب غلپے کردہاں میری نظر اچھاں میں آج تک کم از کم کسے مذہب کسے فرقے دا کوئی عالمِ دین بھائی جانے ایسا نہیں دیکھیا جنہوں ایک لکھ چوی ہزار نبیاء دے نا آن دے ہوں بولو بھئی کوئی مفتی کوئی علامہ ہونے دا کی مطلب ہے سانوں سارے نبیاء دے سارے نا آگر نہیں آن دے تک کیا ماز اللہ سی نبیاء دے منکرہ بولو بھئی جڑے بزرگ بیٹھے ایسی نبیاء دے دشمن چلو نبی نہیں اٹھارہ سی الحج اٹھ دندہ سفر کر کے نبی مقامِ غدیر سے آئے آسمان تو ایک آیت آئی جس تو بغیر نبی دی رسالت خطریں چاہیے نبی نے ایک عظیم خطبہ پڑھیا اس وقت صحابہ اکرام دی تعداد کتنی سے دو روایتان جو میں گناہ گا دار اکھنال پڑھی ہیں یا ایک لکھ وی ہزار دا مجمع یا ایک لکھ چوی ہزار دا مجمع صحابہ اکرام دا مقامِ غدیر سانو کہیں دے تو اسی صحابہ نو نہیں مندے بھئی اگر ایک لکھ چوی ہزار صحابہ اکرام ایک لکھ نام میں چھڑ دا میں نے کوئی مفتی کوئی علامہ صرف چوی ہزار سے آبادہ نا سنا بولو بھئی بندے اندھنا شاہد جی انہیں نا کنوں ہوں دے جی جاؤ کیا یاد کرو گے وی ہزار نا میں ہوڑ چھڑ دا صرف چار ہزار سے آبادہ کوئی مفتی کوئی علامہ سانو تے کہیں دے تو اسی مندہ ہی نہیں اسی دے انجی لیسٹی چو نکل گئے اگر بڑے بیل پاس پہ کروان دے ہو صرف چار ہزار سے آبادہ نا کوئی بندہ سنائے بندے اندھنا شاہد جی انہیں نا کے سنو نہیں ہوں دے جاؤ کی یاد کرو گے ترہ ہوں دیتا ہوں تے گھوڑا رکھ کے ترہ ہزار ہور چھڑ دا ہوئے سلا کے آلے ہو کوئی مفتی کوئی علامہ صرف اک ہزار سے آبادہ میں نو نہ سنا دے میں ساری زندگی ہو دی نوکری کرانگا بھئے ہے کوئی بندہ امام کعبہ تو لے کے سی پینڈ دے نہیں کیجئے مسئید تک میں سیدہ چیلنج ہے کوئی مفتی کوئی علامہ اک ہزار سے آبادہ نا سنا دے بندے اندھنا شاہ جی انہیں نا کسے انہوں نہیں ہوں دے وے تینوں سوالا کسے آبادہ نا نہیں ہوں دا تو مسلمان بھی پکے ہیں تیرا اسلام بھی ٹھیک ہے سانو جائے تینے چار نا نہیں ہوں دے قیامت کیسے کہلے دی ہوئے 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 ہو بسم اللہ حضر کے بھئی زندہ بھائی آجی او بھائی صدا بھائی رہو تو جو ہے جی اتینوں سوالاکھ سے آبادہ نا نا بھائی تو بڑا پکا مسلمان ہے آجے ترہ چار نا ساڑھی زبانتے نہیں چڑھ دے لہذا میرے دوستو اگر کسنو سارے سے آباد نا نام نہیں ہوں دے ہوندہ کتنے مطلب نہیں کہ دوجہ فرقے شروع ہو جان کہ جیے صحابہ نو نہیں مندے اے صحابہ دے منکرن میں شیعہ خطیب شیعہ مجمع چکھ لو کے خوجرے چھے نہیں مائٹ تکھ لو کے اعلان پہ کرتا کہ سلام ہو صحابہ رسول پر سلام ہو صحابہ رسول پر اور لانت ہو دشمن بطول پر ازام لگا دینا جی شیعہ صحابہ نو نہیں مندے شیعہ صحابہ دے گھل نہیں کر دے شیعہ صحابہ دے ذکر نہیں کر دے آج دی مجلس اچھ میں صحابہ دے ذکر کرنا ہے کرو ذکر حضرت محمد ابن ابو بکر دا پریشان ہوگا اے نامی نامی اس میں گرامی میں جناب دے سامنے لے میں بہت عزت کر دا جلدی گہرائیاں چھوں بہت مقام صحابہ اکرام دا اے محمد ابن ابو بکر ہے کون خود صحابی ہے صحابی رسول دا پتر ہے اول المسلمین دا پتر ہے خلیفت المسلمین دا پتر ہے حضرت ابو بکر دا سگا پتر محمد ابن ابو بکر نام صرف شیعہ نو حمد ہے اے جاگنا یار زحمت کرو یہ بڑی تکلیف شیعہ نو بے سانو کا دی تکلیف ہے بھئی ایسی دے صحابہ دے حب دا رہا ایسی صحابہ تو نفرت دا تصور بھی نہیں کر سکتا مولوی یعنی مہربانہ دے زین چا بٹھا دیتا ہے اگر تسی شیعہ دی مجلسے جاؤگے یہ گناہ ہوئے گا کیونکہ شیعہ اس فرقین واقعہ جاندہ ہے جنے صحابہ کرام نو گالاں کردن میرا اللہ جاندہ ہے گالی ساڑا مذہب ہی نہیں جس اسلام میں جا گالیاں دی ابتدا کیتی سانو چنگا لگدہ ہی نہیں ساڑے مذہب چھ پیاری پیارے ساڑی تاریخ پڑھ کے ویکھو سرکار محمد مصطفیٰ تو لے کے شیبِ ابی طالب تو لے کے کربلا تک نفرت ساڑے مذہب چھ ہے ہی نہیں پیار ہی پیار ہے محبت ہی محبت ہے اس مقام تھے میں نے موسن نقوی شہید دے جملے ذہنے چاہ گئے وہ فرمان دیزن یار ٹائم تو محبت کے لیے نہیں ملتا اللہ جانے لوگوں کو نفرت کے لیے کہاں سے مل جاتے جشیعہ صحابہ اکرام نو اے محمد ابن ابو باکر صحابی ہے صحابی دب میں مجمع تے مرضی مسلط کرنا دا آدھی نہیں میں جناب نو کھلا اختیار دے رہے ہیں تو اسی اٹھ کے بول سکتے ہو لیکن میں آج تک اپنے بھائیان دے کسے مسجد چوں حضرت محمد ابن ابو باکر دا ذکر نہیں سنے بولو بھائی کیسے ہا بھی نہیں صحابی بھی ہے صحابی دا پتر بھی ہے آخر زمانہ نام کیوں نہیں لیں دا فجا صرفے بے کہ پتر حضرت ابو باکر دا سی لیکن مولا حضرت علی نو من دا سی تو نائنی لیں دا کرو ذکر جناب بلال دا عام صحابی ہے ایسا صحابی جڑا آزان دویت دینی نہیں چڑھ دا بندے کٹھے ہو کہ آگے میں کہا بلال تو آزان غلط دین آزان اسی دین بلال اکھا بسم اللہ دیو بلال چلدہ چلدہ آگے درے سیدہ تھے چوکر دیسائیدہ کر کے آدھا کہا زادی لوگ کئی دن تو آزان صحیح نہیں دیندہ میں جے آزان چھے علی علی کرنا تھے اپنی مرضی نلت نہیں نہ کردہ تو اڈے بابے کروایا ہے تو میں کرنا لوگ کئی دن تو آزان نہیں دینی بطول بی بی فرمایا چاچا بلال میں بطول ہو کے وعدہ کر دی جب تک تو آزان نہیں دیں گا دینی نہیں چھڑے گا یہ بلال آزان اے بلال کسے مولوی دا شاگرد سے بولو بھئی جدو نماز دا حکم آیا نا سرکار رسالت ماب صحابہ اکرام نکٹھا کی تھا فرمایا بھی نماز دا حکم آیا لوگ انو نماز دا ٹائم دسنا کیونے دسی ایک بندہ اٹھے آو سا کہیں جے کرو مسیحی تے کنٹی لا دیو جدو نماز دا ٹائم ہوئے گھنٹی وجہو لوگ انو نماز دا ٹائم دا پتہ لگ جائے گا رسالت ماب فرمایا گھنٹی وجہ کے عبادت کرنا بط پرستان دا حقید ہے دوجہ بندہ اٹھے ہونے گئے انجھے کرو اچھی جگہ تے اگب آلو نالے سیک آنگے رسول فرمایا سردیاں چیتے سیک آنگے پھر ہویا کہ جا جبرائیل جبرائیل آیا انہیں آزان دے کے دکھائی اور پہلا معزن حضرت بلال بھنن وہ جدو جبرائیل دا شکیر دی آزان غلط دے دے پھر بھئی صحیح کی نہیں دے نہیں ہے لوگ نا کیوں نہیں لیں دے جدو فتح مکہ ہویا نا جی نماز دا ٹائم ہویا سرکار بلال نوہ کا بلال کہے بے دی چھتے چڑھتے آزان دے جناب بلال کہے دی چھتے چڑھے تے سجے کھبے بیکھڑے شروع کی تا سرکار میں بلال آزان نہیں دے دا بلال حد بن کے اکل لگا آکا مشکل بن گئی کیڑی مشکل آکا لگا کہ مدینہ آزان دے دا ستے کابے علوہ کردہ دا خود میں کابے دی چھتے ہیں مو کی ترکرہ سرکار میں بلال پریشان ہوندی لوڑ نہیں اوٹے مو کر کے آزان دے جترالی کھلوتے ہیں تو جو ہے جی زمانہ ذکر نہیں کردہ کرو ذکر جناب ابو ذر غفاری دا اے صحابی نہیں ایسا صحابی جنہ متعلق نبی ارشاد فرمایا کہ آسمان نے کسی ایسے شخص پہ سایا کیا نہیں زمین کسی ایسے شخص کا بوج اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو 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 جنہوں ملا صدیقہ کے جان نہیں چھڑ دا جنہوں نبی صدیقہ کے تو ذکر ہی نہیں کردا کیوں نہیں کردے دسیے صرف اس واسطے کہ بندہ مدینہ دی ہر گلی ہر چوک کے کھلو کے لوگ انہوں کٹھے کر گئے دا دنیا والوں سنو علی حق کے زمانہ نام ہی نہیں لئی دا کرو ذکر جناب امار یاسر عام صحابی ایسا صحابی نبی فرمایا اے امار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں تسارے انہوں پتا ہے اے امار یاسر صفین اچھ ماویے دی فوج دے حتھوں شہید ہوئے ان جنہوں نبی جہنمی پہ کہیں دے تو بیل پاس کے ساڑ پاس کر آکے ساڑھے کو لو عزت کروانا چاہتا ہے پر سانوں تا سڑھے کی دی کی دی عزت کر دیں قرآن مجید اچھا اللہ فرمان دا لانت اللہ ہے لظالمین ظالمت لانت جڑا قتل کر دے او ہند ہے ظالم جڑا قتل ہند ہے او ہند ہے مظلوم سانوں تیری سمجھ نہیں ہندی مظلوم بھی رضی اللہ ظالم بھی رضی اللہ تو جو ہے جی کرو سکر حضرت خاجہ ویسے کرنی دا مقایم کیا ہے خاجہ ویسے دا نبی مدینہ جو بیٹھ کے فرمان دن آپ میرے صحابہ مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بھنگنوں سے نہیں عویس کی جھونپڑی سے آتی ہے کیڑی اداسی عویس دی جنہی سرکار نو اتنی پسند آئی انہیں کرنچ بے کے سننے ہیں کہ نبی دا دند زخمی ہوئے ویکھیا نہیں سننے ہیں اے عویسے کرنی ایسا صحابی ہے اے ساری زندگی مدینہ نہیں آیا نبی دا دیدار نے کی تا نبی دے ہاتھ دے بیعت نے کی تھی نبی دی صحبت اچھنے بیٹھا اور مقام کتنے ہیں اور نبی نال عشق کتنے ہیں کرنچ بے کے سننے ہیں صرف سننے ہیں کیوں دا دند زخمی ہوئے اینا پتھر چکیا ایتھیں ماریا دند توڑیا ذہن چھ خیال آیا اللہ جانے ہو دائے نہ ہوئے کوئی ہو رہا ہے پھر پتھر اٹھاوے پھر دند توڑے پھر ہو ہی خیال بتی دے بتی دند خاجہ اے ایسے کرنی نے نبی دے عشق چھ توڑے اور جو دو ایتھیں پتھر ماریا ہونا ہے خون نکلیا ہونا ہے کہ نہیں اگر پریشان ہوگے وہ بار کھلو گے بٹا مار کے بیٹھ لیا ہے اور جنہوں زنجیر دا ماتم سمجھے چھ نہیں ہوں گا جنہیں کہیں دے جو سمجھو خون کڑنا جائز نہیں خاجہ ویسے کرنی نے نبی دے عشق چھ پتی دے پتی دند توڑے علماء کرام بیان فرماؤنے جو دو خاجہ ویسے کرنی نے نبی دے عشق چھ بتی دے بتی دند توڑے اللہ نے جنت چوکیلا بھیجیا اپنے نبی دے پہلے مات بھی واسطے اپنے نبی دے پہلے ازدار واسطے اللہ نے جنت چوکیلا بھیجیا پریدہ مطلب بندہ جو دو عشق چھ ماتم کر دے لنگردہ انتظام اللہ آپ کر دے خاجہ ویسے کرنی نے بتی دے بتی دند نبی دے عشق چھ توڑے منوک بندہ کھلے گا شاہ جی اے خاجہ ویسے کرنی نوں مولا علی نالون نبی نالچوکھا پہارزی خاجہ ویسے کرنی جو اپنے دند پہن ہیں تو مولا علی نے اپنے کیوں نہیں تروڑے غلطے آئے بھئی اب مقصر بڑے وجہ دے چاہ کے کہیں کہ بھئی خاجہ ویسے کرنی جو اپنے دند نبی دے عشق جو تروڑے تھے تے کوئی وڈا شک سے مولا علی نالچوکھا عشق سے نبی نال مولا علی اپنے کیوں نہیں تروڑے آؤ مولا کو لو جا کے پوچھئے سرکار اب ایسے کرنی جو اپنے تروڑے ہیں توسی اپنے کیوں نہیں تروڑے سرکار فرمایا میں ہوں نہ دے پنے جنہ نبی دے پنے میں اپنے کیوں پنے دا خاجہ ویسے کرنی اس واسطے تروڑے کہ خاجہ ویسے کرنی موقع تے موجود نہیں سی اس واسطے اپنے بتی دے بتی دند خاجہ ویسے کرنی نے نبی دے عشق تروڑے اور نبی کی فرمان میرے صحابہ اگر کدی کرن جاؤنا تے عویسنو میرا سلام آکھے آئے آئے یار توسی غور ہی نہیں کیتا او نبی عویسنو سلام پہ بھیج دے جنہو اللہ ڈائریکٹ سلام بھیج دے نبی فرمائے اگر کرن جاؤ عویسنو سلام آکھے کھوٹ صحابہ اتفاق دنال کرنی چو گزرے انہوں نے کہا یار یوہی علاقہ نہیں جتے نبی دا حبدار نبی دا عزادار نبی دا عاشق اویسنو اگر کھوٹ نبی آکھے میرا سلام پہنچا جاؤ گئے سلام علیک السلام خاجہ اویسنو اگر کھوٹ اگر کھوٹ اگر کھوٹ اگر کھوٹ اگر کھوٹ اگر کھوٹ انہوں نے کہا صحابت الرسول نبی دے صحابی اویسا کہ کھوٹ آئے ہو بھئی توجہ کرے کھوٹ آئے ہو آکھے لگے مدینے ہو اویسنو پیران تو لے کے سر تک وکھیا سر تو لے کے پیران توجہ کرے آکھے لگا کھوٹ آئے ہو آکھے لگے مدینے ہو کانو اصحابت الرسول نبی دے صحابی نبی دے جہان سار اویسا کہ لگا میں نہیں مندہ آئے جا آکھے لگا میں نہیں مندہ انہوں نے کہا نبی دے قریبی ساکہ داریاں تو کیوں نہیں مندہ آکھے لگا میں صرف سنیاں میں ایک نہیں چھڑیاں تو جو ہے جی بتی دے بتی داندھ غویسے کرنی نبی دے عشق بتی دے بتی داندھ تروڑ دیتے اور نبی فرمہ اندر مجھے کرن سے جنت کی خوشبو آتی ہے مجھے کرن سے جنت کی خوشبو آتی ہے اتنی عظمت دا مالک ہے عویس کہ اے آپ مسلط بے کے اللہ دی عبادت کر دے اور بھیڑیے ایدیاں بکریاں چگان دیں بھیڑیے دیاں بکریاں دیں حفاظت کر دیں اور نبی ارشاد فرمایا او میرے صحابہ توجہ کریں آج نبی اپنی موجودگی چپے فرماوں دیں ذرا ماتمی ازدار دا مقام ویکھنے ہیں نبی اپنی موجودگی چپے فرماوں دیں او میرے صحابہ اگر قدیو خویلا آجاوے نا تے عویس کھولو دعا کروائے کھولو کتنا مقام ہے عویس کرندا کتنی منظرت ہے عویس کرنی دی اور لوگ ذکر کیوں نہیں اپنے پرائے کر دے دسیئے خواجہ عویس کرنی کچھ مسلح ہتھ لوٹا توجہ کریا سہراج بہر کے نماز واسطے وضو پہ کر دے کہ کولوں دی لشکر گزرے اس کسی گل پوچھا کدہ لشکر کسی یا کیا علی صفیم دے میدان چپے جاندن انہیں مسلح سٹے یا لوٹا سٹے یا لشکر دے پچھے دوڑنا شروع کی تا کسی یا کیا وضو کر نماز پڑ اس ہے پاگل ہو گئے اصل نماز دے صفیم دے میدان چپے جاندی کیوں نہیں زمانہ ایسے صحابہ دا ذکر کر دا اے خاجہ ویسے کرنی جنگ سفین شہید ہو جناب امار یاسر اے دو صحابی دیا جنگ زائر تائد کرے اجھے عراق اور شام دے باڈر تھے اے دو صحابیاں دیا کبرائیں الزام زمانہ ساڑے تے لاندہ کہ شیعہ صحابہ نو نہیں مندے اے دو میں صحابی اے اتھے جاندے صرف شیعہ ان کیا صحابی نہیں لوگ کا صحابہ صرف انہوں منے جن آل محمد دنال بغض رکھ قد محب اہل بیعت صحابہ دا ذکر وی جڑا نبی دی بیویاں دا منکر تے کیا نبی دی بیویاں صرف دوت رہی ہیں اے بولو پریا کر رسول دا تیرہ تکر دی روایت جی میں آپ پڑی تے ذکر صرف دون تی نہ دی بولو کرو ذکر جناب خدیج تل کبراد زوج رسول ام المومنین ملیقات العرب پورے عرب دی ملکہ اتنا وسی دستر خان بی بی پاک دا دا سی کہ سونے دے برت نائچ لوگا نو کھانا کھلایا جاند تے صرف کھانا ہی نہیں غلام مانو حکم سی جیڑا برطن جنہوں دیو آ کھو جا برطن بھی تیرا پورے عرب دی ملکہ جیس اپنی ساری دولت نبی دی جدی تو قربان کر چھ جد سرکار اعلان رسالت کی تا بی بی پاک عرب بدون اکٹھا کر بی بی اعلان کر کہ تو اڈے چو کیڑا جڑا میرا مقروض نہیں ہر بندہ چپ بی بی کہ جاؤ موقع پہ دینی میرے محمد دا کلمہ پڑھ دے جاؤ کر سے معاف کر دے جاؤ اس بی بی نشیب ابھی طالب جفاقے کٹے تو ذکر ہی نہیں کر دا مال غنیمت خا خا امل مومنین بن نا ہر تو ذکر ہی نہیں کر دا کر ذکر جناب ام سلمہ دا امل مومنین زوجہ رسول جرون دے شام دے زوار اتائید کرے شام بی بی دے روزن اور بی بی پاک دی قبور تے لکھے امل مومنین جناب ام سلمہ زوجہ رسول اور تھلے لفظ لکھے محب اہل بی زمانہ ذکر ہی نہیں کر دا جناب ام سلمہ کیوں نہیں کر دے صرف اس باستے کہ سارا سارا دن لوریاں حسین دے 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 تو ذکر ہی نہیں کر دا کر ذکر جناب ام حبیب آدھا کہ نبی دی بیوی نہیں کہ ام حبیب آدھا کون سفیان دی بیٹی ماں یہ دی بین اور رشتہ داری تیری بڑی قریبی ہے تو کدھی نہ ہی نہیں لیا گے لولے دس یہ نہ کہ انہیں لیں دے صرف اس واسطے کہ دا سکہ پہ آیا سی اس نبی دا بستر چو کہ کہ بابا نبی دا بستر تو نجاس ہے تو ذکر ہی نہیں کر دا ایسے بیل پاس کروان مانگے اگر تُو صحابہ دی آڑ ساڑھے کو لو یزید من مانا چاہنا نا تے غریب تو غریب شیعہ بھی ہو وے نا مردہ مر جڑے گا یزید نو رضی اللہ نہیں آکھے تے نو پھر بھی پتا نہیں لگا سی صحابہ دی عزت کر دے ساڑھا یزید نو رضی اللہ نا اکھنا اس گلدی دلیل کہ ساڑھا ذین گوارا نہیں کردہ کہ جس ملک ابو بکر جیسے رضی اللہ ہونو تھے جزید بھی رضی اللہ ہو توجہ کرو ہوشت نا خون لبا مسلمان آپ پس ہے تو اٹھا وقت گدر جائے گا لیکن اگر کس کافر غیر مسلم نے سن لے آو کہ مسلمان یزید نو بھی رضی اللہ کہیں دل تو اکھے گا نہیں کہ اینہ دے رضی اللہ یزید جیسے ہی ہوں اسی یزید نو رضی اللہ نام من کے اسی صحابہ دہ دفاع پہ کرن تو جو ہے میرے دوستو میرے والد محترم علام عزید مالک درجات بلند فرمائے انہوں نگبندہ کر لگا کہ اللہ رحمان ورحیم رسول ومار صلی اللہ رحمت اللہ عالمین اور حسین سخید پتر سواد تیون دشمن ویا کہ حسین سخید پتر اگر اللہ اور اللہ دا رسول یزید نو امام حسین دا قتل معاف کر دیں تسی جنہ شیعہ یزید تعلانت کر دے تو اڈا کی بنھیں اللہ رحمان ورحیم رسول ومار صلی اللہ رحمت اللہ عالمین کوئی شک نہیں حسین سخید پتر اگر اللہ اور اللہ دا رسول اور حسین جزید نو قتل معاف کر دیں شیعہ دا ست تو بڑا کی بنے گا میرے بزرگا مسکرا کے فرمایا اللہ اور اللہ دا رسول اتنا رحمان ورحیم ہو سکتا ہے کہ یزید نو امام حسین دا قتل معاف کر سکتا ہے تے جزید اتنا بے غیرت سانو چار لانت نہیں بخشے گا لیکن اللہ دا قانون اللہ فرما دا لانت لانت تے کر سکتا ظالمین نو معاف نہیں کر سکتا الزام پھر قدم قدم تے صحابہ نو نہیں من دے اے صحابہ دے من کر مشیعہ خطیب ممبر تک لوگ گل پہ ساڑھے منند دا ایک میار ہے اور میار علامہ اقبال دست ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا دوحو کلم تیرے جس بھی محمد والے محمد دن محبت کی تی اسیو دے قدم دی خاک نو اپنی اکھان دا سر مسلمان اسیو نو کین من لئی جس پاک سیدہ دے گھر مو اگ لگا دی اسیو نکی من لئی جد دربار چو نبی دی رون دی ہوئی واپس آئی مسلمان کڑا کسور نبی دی اولاد چانو تی رواج مار گئے ساڑھے چو اللہ کلو جڑا بھی منگ دے پتر منگ دے مظلوم حسین تحجر دی نماز چلو کہ منگ دی میرے اللہ میں نو اے ہو جئی دی عطا کر جڑی میرے تو بغیر زندہ نہ رہ سکے اس حسین نے اللہ کو سکینہ منگ اوہ حسین جڑا راہ بن ست پتر عطا کر دے اپنے واسد رو کے دھی پہ منگ دے اللہ دھی ادا کی تھی حسین دھی دا نام ماہ زہرہ دے نام تے فاطمہ رکھے آئے اور رومن آلیو نام بی بی دا فاطمہ درد دا دی زہرہ تو بھی زیاد آئے کیڑا کسور نبی دی اولاد ساڑھے بھائی بیعث کر دے نبی دی دیا چار سن کیونہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل انہ دا مناظرہ ہویا اس گلتے مولوی صاحب رو کیا مسلمان دیا چار نہیں ہزار بنالو راضی تھے تو میرے دادا محترم علامہ ابن حسن زہدی مالک درجات بلند فرمائے میرا بچپن نہیں انہیں ایک واقعہ سنایا پاکستان بنن تو پہلے بھارت اچھ مناظرہ ہویا دو مقدم فکر دے لوگ سن شاہ جی ایک کاخدہ سی نبی دی حق لین گئی دو جا کاخدہ سی منصف اینا اوہ ہندو مذہب دائی اوہ نے صرف دلیل ویک کے فیصلہ دینا سی اوہ فرمان لگے تین دن ہو گئے کوئی فیصلہ نہ ہو سکیا مجمع چک سید اٹھے اٹھے اکھے مولوی سیرت قرآن رکھ کے آنکھ کہ نبی دی حق لین نہیں گئی ایسی اپنے مولوی کو معافی مگ نہیں ایسی سارے تھوڑی بیت کر دیا تھوڑی مذہب قبول کر دیا مولوی اکھ لگا سی سیرت قرآن رکھ کے نہیں آخ دے لیکن اگر گئی بھی سی تے کی فرق پہ گیا سند دو خجورہ میں آکھ کیا تس چپ کر سن لیا ہندو چی خمار کا رو پہ رو کیا دے مسلمان میں دھوڑی میں فلچ نہ ہندو تے چنگ سی تین دی آڑے ہوگئے تو انہوں بیعث کر دے کہ نبی دی حق لین نہیں گئی آج کہ کی فرق پہ گیا ہے تو دے نبی دی دی میرے دروازے تے آ جان دی میں جائے دادان دیا چھڑ دا اور جنہ کو منگن آئی سی اور صرف یہی ویک لین دے کہ منگن کون آئی ہے مسلمان تیرے نبی دی کلی دی جو در روندی ہوئی دربار چھو واپس آئی یہ جنہ بی بی پردہ بنا کے کھڑی جناب زہراد آخر دن زہراد تیرے پی کا حق مل گئے بی بی رو کیا کہ باب دربار چھو خال ہی واپس جا رہی ہیں درواز جتے کھڑی امیل مسائے بی 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 جنہ مان روندی ہوئی کہ دیا لیو دیا سب کچھ برداشت کر لیں دی لیکن مان دا روند دیا برداشت تکی ہویا اما رو نا بی بی رو کہ زینب میں حق نو نہیں روندی زینب میں جائے دادان نو نہیں روندی زینب جڑی حال دربار دی بی گھائیاں جے ہو رہی تیری چادر دی خیر رومن آلو انہ ماما دھیان دے نصیب بڑے عجیب دربار ماں بھی گئی ممبر دی قسم مان دے جان اج اور دی دے جان اج بڑا فرق ماں پر دے صحابی دے دربار اج گئی دین اننگ سار شراب دے درب مسلمان آدم طلعے محمد مصطفی تک نبیان دین واسطے قربانیاں دیتی تکلیف ہم برداشت کیتی منص پاک ممبر دی چھڑے کجا شام دا بازار کجا علی دیا پردادار دیا میں لفظ شام آکھے تس چپ کر سن لیا کوئی ظاہر بیٹھ تائید کرے چودہ سو سال لوگن آج تک کوئی شریف زادہ دیا بھینا نونار رلا کے شام دا بازار عبور نہیں کر سکتا کوئی نہیں جا سکیا میں سیدہ ممبر تکھلو کے دعا پر منگ دا میرے اللہ کسے مومن اس وقت تک موت نہ آئے جب دک شام دا بازار نہ بیخ لے آمین کوئی مجلس دوام قبول ہو دی حد بن کے تری خدمت جو دارش پر کردہ اگر میرا مالک میری دعا سن لے مالک شام لے جائے سیدہ حد بن کے اپیل پہ کردہ پھر کلے نہ جائیں اگر گھر جب ہو بھی نال ضرور گھڑیں دی ہو بھی نال ضرور گھڑیں جو شام دا بازار آوے نا اکوری بہن نو آکھی سر تو چادر اتار رو کے گویر میں پردادار رو بازار جدھے زینب چادر مگ دی چل گئی رو کے اگر مسلمانوں میں چادر دی او من نبی دی دیا ازدار میں جو شام گیا ساڑھے پردادار ساڑھے نال آئی شام دا بازار آیا بی بیاں سران تو چادر اتار ریا بی بیاں نوح پڑھے الہی خیر ہو بازار شام آیا ایک بے غیرت شامی نے پتھر اٹھائے ساڑھے کافل سٹے ساڑھے کافل چک شریک سیزادی دے بازو تے لگ گئے میرے کل برداشت نہیں ہو یا میں آس دین الٹے میں چاہے امیس بے غیرت گیرے بان پکڑ جڑا کافل سلا رہی نا میرے قریب آکے میرے کندے تے ہتھ رکھ کے رو کے آدھا سیدہ تیری غیرت کوئی سجاد تو زیاد ہے اویو بازار جتے تیرا چوتھا امام رت رند ٹر گیا رو کے آگ دی اکبر کربلا چکسنا آسان پھوپیاں بھینا دے نال شام دے بازار چر رن آکھے ازادارو یو شام جنہوں یاد کر تیرا میرا چوتھا امام چالیس سال خون روئے منس پاک ممبر دی قسم صرف زندگی اچھی نہیں مرند تو بعد بھی سجاد دیا کھان دی رات نہیں رکھے پانچ کفن مولا باکر نے باپ تبدیل کی تے پجوہ کفن تبدیل کر کے باکر تبو چٹکر مر گے پاپ پاپ ہونتے گھاندی رات روک مولا سجاد روک گے باکر میں کی کر را اور میں شام دا بزار نہیں بھول دا اللہ 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 اللہ